اگر آپ نے سموسے کھانے تو آپ نے پچاس ساٹھ ہزار پی کے ائر فرائل لانا ہے اے ڈاکیس نہ دلے نہ زور ہے یار ڈاکٹر افان کیسر نے سموسا اور پیزا کی اوپر جتنا پروپگینڈا اور واویلا کیا ہے اب ہمیں اٹیک اور چھچ والوں کو جاگ جانا چاہیے ڈاکٹر صاحب کو کوئی پتہ نہیں چالتا کہ ان کے ہاتھ اگر ساگ لگ گیا تو یہ کہیں گے کہ ایک ساگ کی پلیٹ کے انتر سو کلریز ہوتی ہیں اگر اس کے اندر ڈیٹ چمچ مکھن یا گھی کی ڈال دی جائے دیسی گھی کی ڈال دی جائے تو وہ تقریباً دس ہزار کلریز کا ایٹم بم یا بات نہیں اس سے بھی نیکس لیول چیز بن جاتی ہے ڈاکٹر صاحب جان دے ہو یار خدا دا واسطہ جے چنگے پلے امام سموسے کھانی پیئی اور پنجاز آج یا سٹھ ہزار پی نے ائر فرائر آن کے دکانہ تو چھے سات سو رپے نے ریڈی میٹ سموسے آن کے اس نے ہوتے تیل لیپ اپ ہوتی کون کے رہے کہنٹا یار پنجیر رپے نا ویر رپے نا سموسا ملنا کھان دے ہو یار اچھا ڈاکٹر صاحب تھا ساڈی اٹھا کھانے نہیں خورا کی نہیں پتا ایتھے جتے کٹنے پکنے تھے اگلا مشکہ تھے پہنچ ہونا ہوتی لیٹر نہ کھانے ہسے ایتھے ساڈے مزور ہیک چوکی نے ہوتے ہیک شفٹ نے اندر ترے ترے روٹیاں کھٹنے ساڈی مزور اور ترے ترے شفٹ لگنیاں یعنی نو روٹیاں ایتھے سیم ٹام چار مندے کھانے بن پیزا تے برگر تے سموسے تے بڑی دور نکالے ہی چوری جسالے کھٹی نہ آٹک کھلے آنے ہاں تے حضر ہو آلے ہم مزوراں تے ہی جڑے آنے نہ سا کھول آلوک پٹھنے ہیں ڈاکٹر رفان کیسا نہ پتلے کہ سدھے 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 بین لاؤ اسنا کوئی پتنے چلنا بھائی اچھے عدالت ہو آکے بھائی شادیاں بھی آمتے کٹوہ گوش تے ساگ جڑائے اور تو دو دو پلیٹا ہلوی نہیں ڈاکٹر صاحب جان دو جڑا تُسی علاج کرنے میں گردے تے پتھری تے مسانے تے میدہ مہربانی کرو اسی طرح اگر تُسی آئے ہو ساگل یا کٹوہ گوش یا مکھڑی ہلوی ہل یا سی حضرو والے اور چھاچلے مل کے مقابلہ کر سا ہی میں پہلے آنے پہا